اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رسن خلال جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر رسن خلال یوٹیوب چینل کل میرے پاس ایک مریض آیا اس کا بلیڈ پیشر دو سو بٹے ایک سو بیس تھا اور شگر تھی چار سو دس میں نے اسے کہا کہ آپ اپنی دعائیاں بکیرگی سے استعمال نہیں کرتے تو وہ کہتا جب کبھی زیادہ طویل خراب ہوتی ہے تو کھالے تم میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہتا میں تو اس لیے نہیں کہتا کہ یہ مجھے لگ نہ جائے وہ ایک پڑا دکھا اور کھاتے پیتے گرانے سے تھا ہمارے اکثر لوگ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی غلط فہمی کا شکار ہے وہ پھر اس کا نتیجہ سنگین نکلتا ہے یا تو وہ دماغ کی شریانوں کے پھٹنے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر پاؤں کے آلسر کا میڈیکل سائنس میں ابھی تک ان دونوں بیماریوں کا علاج دریافت نہیں ہو اس کا لیکن ان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور اگر یہ کنٹرول میں ہے تو پھر یہ آپ کو کچھ نہیں کہتی اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی دوائیوں کا بقیدگی سے استعمال کریں اگر آپ ناغے کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اور زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ناغہ کرنے سے جب دوائی کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو بھی پی جب دم کو تحسی سے بڑھتا ہے جس کی وجہ سے دماغ کی نالی پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے ڈاکٹر نے آپ کے لئے جو دوائیاں لکھی ہیں ان کو بقیدگی سے استعمال کریں یہ آپ کی بہتری کے لئے لکھی جاتی ہیں اب یہ مجبوری ہے کہ یہ بیماری آپ کو لگ دی ہے تو اب یہ دوائیاں آپ کو بقیدگی سے رزنہ استعمال کرنے پڑے گی اس لئے میری اپنے ویور سے درخواست ہے خدا نہ خاصہ اگر آپ کو یا آپ کے رشداروں کو یا آپ کے جاننے والوں کو شور یا بلڈ پریشر ہے تو ان کو یہ دوائیاں بقیدگی سے رزنہ استعمال کرنے کی تلقین کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں اور ان معلومات کو اپنے دوست احباب اور جاننے والوں کو بھی شیئر کریں اللہ حافظ